بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا جو ٹوپک ہوگا وہ ہوگا کرونک مائلو سٹک لکیمیا اس کو ہم سیمپلی سی ای ایم ایل بھی کہتے ہوتے ہیں کرونک مائلو سٹک لکیمیا ایسا بون میرو کا کینسر ہے جس کے امدر گرینیولو سائٹس کا لیول جو ہوتا ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے مچئور سیلس جو ہوتے ہیں میلو سٹم سیریز کے جو گرینیولو سائٹس مطلب یہ ہے کہ لیوکو سائٹس جو ہوتے ہیں ان کا لیول انکریز ہو جاتا ہے اور گرینیولو سائٹس میں سپیکشلی بیزو فیل کا سائل لیول جو ہوتے ہیں وہ انکریز ہوتا ہے اور اس کنڈیشنر کو ہم کرونک مائلو سٹک لکیمیا کہتے ہوتے ہیں سمپلی ہم نے یہ بڑھا تھا کہ میٹو پویٹک سٹیم سیلز جو ہوتی ہے اس کی فردر دو ٹائپس ہوتی ہے ایک مائلویڈ سٹیم سیریز ہوتی ہے اور ایک لیمفویڈ سٹیم سیریز ہوتی ہے مائلویڈ فردر آگے اریتھرو سائٹس پلیٹ لیٹس لیوکو سائٹس اور مونو سائٹس کی پروڈکشن کرواتی ہے جبکہ یہ بی لیمفو سائٹس اور ٹی لیمفو سائٹس کی پروڈکشن کرواتی ہے تو یہ تو ہم نے پڑا تھا تو جب ایک بندے میں لیوکو سائٹس جس کو ہم گرینیولو سائٹس بھی کہتے ہیں اس کا لیول جو ہے وہ نورمن لیول سے انکریز ہو جاتا ہے لیوکو سائٹس یہ مچیور سیلز ہوتی ہیں جو کہ گرینیولو بلاسٹ سے لیوکو سائٹس میں کنورٹ ہوتے ہیں تو جب ان کا لیول انکریز ہوگا اور سپیشلی بیزو فیلز کا لیول انکریز ملے تو اس کنڈیشن کو ہم کرونک مائلو سٹی کلوکیمیا کہتے ہوتے ہیں اور اگر کسی بندے میں اریتھرو سائٹس کا لیول انکریز ملتا ہے تو اس کنڈیشن کو ہم اس کنڈیشن کو ہم پولیس آئیتھیمیا ویرا کہتے ہوتے ہیں اور اگر کسی بندے میں میکا کیریو سائٹس مطلب یہ کہ پلیٹ لیٹس کا لیول انکریز ملتا ہے تو اس کنڈیشن کو ہم اسینشل تھرمبوس آئیتھیمیا کہتے ہوتے ہیں اور اگر کسی بندے میں مونو سائٹس کا لیول انکریز ملے تو اس کنڈیشن کو ہم کرونک مائلو مونو سائٹک لوکیمیا کہتے ہوتے ہیں تو یہ مائلو ایڈ سٹیم سیریز کے مچیور سیلز کے چار کینسر ہیں آج ہم جو ڈسکس کریں گے وہ ہوگا لیوکو سائٹس کا کینسر جسے ہم کرونک مائلو سائٹک لوکیمیا کہتے ہوتے ہیں کرونک مائلو سائٹک لوکیمیا کے اندر سپیشلی بیزو فیلز کا لیول انکریز ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایج اونسیٹ کیا ہے سی ایمل موسکلی اکرین سی ایمل جو ہوتا ہے وہ موسٹلی سکسٹی ایئر سے ایٹی فائیب ایئر کے رونڈ آباؤٹ ہوتا ہے موسٹلی یہ اولڈر ایجیز میں ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کون سا انزائم ہے جس کی ابنورمیلٹی آ جاتی ہے جس کے ڈپیکٹ کی وجہ سے سی ایمل ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ وچ انزائم پلے رول ان پیتھو جنیسیز آف کرونک مائلو سیٹک لوکیمیا تو وہ جو انزائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹائروسین کائنیز اگر اس انزائم کی ابنورمیلٹی آ جاتی ہے یا اس کی پروڈکشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ جو ہوتا ہے یہ پھر گرینیولو سائٹس کی پروڈکشن زیادہ سے زیادہ کرواتا ہے تو اس کی اگر ابنورمیلٹی آ جاتی ہے تو یہ پھر آگے پیتھو جنیسیز کروا سکتا ہے سی ام ایل کی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کس طرح اپنورمیلٹی آتی ہے تو جنیسی of CMN کروننگ مایلوسیٹک لوکیمیا کے اندر کروموسومل ابنورمیلٹی آتی ہے کروموسومل ٹرانس لوکیشن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور وہ ہوتی ہے کروموسوم نائن اور کروموسوم ٹوائنٹی ٹو کے درمیان ٹرانس لوکیشن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے ایکیوٹ لیمفوسائٹک لوکیمیا کے اندر بات کی تھی کہ فیلا ڈلفا جو ہوتا ہے یہ 3-6% ہمیں جو ہے وہ ایکیوٹ لیمفوسائٹک لوکیمیا میں چائلڈ کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ فیلا ڈلفیا جو ہوتا ہے یہ 25-30% ہمیں ایکیوٹ لیمفوسائٹک لوکیمیا کے اندر اڈلٹ کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد ہم نے ادھر یہ بھی بات کی تھی کہ یہ most commonly جو سین ہمیں ملتا ہے دیکھنے کو وہ کرونک مایلوسیٹک لوکیمیا کے اندر دیکھنے کو ملتا ہوتا ہے تو یاد رکھیں 90 سے 95% فیلہ ڈلفیا جو ہوتا ہے یہ ہمیں کرونک مایلوسیٹک لکیمیا کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے اب کرونک مایلوسیٹک لکیمیا کیا ہوتا ہے یہ کروموسومل ڈس لوکیشن کی وجہ سے ہوتا ہے نارملی کیا ہوتا ہے کہ سپوز کریں کہ یہ کروموسوم نمبر 22 ہے اور یہ کروموسوم نمبر 9 ہے تو کروموسومل ڈرانس لوکیشن میں کیا ہوتا ہے کہ کروموسوم 9 کا کچھ چیزہ ٹرانس لوکیٹ کر کے کروموسوم 22 پر چلا جاتا ہے تو اس کو ہم کروموسومل ڈرانس لوکیشن کہتی ہوتی ہے کروموسوم 9 کے اوپر اس کا ایک اپنا جین ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ABL جین اسی طرح کروموسوم 22 کے اوپر اس کا اپنا ایک جین ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے BCR جین اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جب ٹرانس لوکیشن ہوتی ہے تو کروموسوم نائن سے ای بی ایل جین ٹرانس لوکیٹ کر کے بی سی آر جین کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جاتا ہے اور یہ بنا دیتے ہیں ای بی ایل بی سی آر کمپلیکس بنا دیتے ہیں بی سی آر ای بی ایل کمپلیکس بن جاتا ہے تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہوتے ہیں فیلا ڈلفیا ایسی کنڈیشن جس میں کروموسوم نائن کا ای بی ایل جین ٹرانس لوکیٹ کر کے کروموسوم ٹوائنٹی ٹو کے جین بی سی آر جین کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جائے تو اس کنڈیشن کو ہم فیلا ڈلفیا کہتے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جین جو ہوتے ہیں وہ فیوچر میں پروٹین بناتے ہوتے ہیں تو یہ جو ایب نورمل ایک کمپلیکس بنا جین کا تو یہ پھر فیوچر میں ٹائروسین کائنیز کو بناتا ہوتا ہے ٹائروسین کائنیز تو جب یہ کروموسومل ٹرانس لوکیشن ہوگی ای بی ایل جین جو ہوگا وہ بی سی آر جین کے ساتھ جا کے اٹیچ ہوگا تو یہ ٹائروسین کائنیز کی زیادہ سے زیادہ پروڈکشن ہوگی جب ٹائروسین کائنیز کی زیادہ سے زیادہ پروڈکشن ہوگی تو ٹائروسین جو ہوگا وہ گرینیولو سائٹس کی زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کروائے گا جب گرینیولو سائٹس کی زیادہ سے زیادہ پروڈکشن ہوگی تو گرینیولو سائٹس کی زیادہ سے زیادہ پروڈکشن ہوگی تو پھر اس کنڈیشن کو ہم کرونک مائلوسٹک لوکیمیا کہیں گے اب ہمیں اس بندے کے اندر کلینیکل فیچر دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملتی ہیں سب سے پہلا کلینیکل فیچر جو ہمیں دیکھنے کو ملے گا وہ ویٹ لوس ہوگا ہمیں پتہ ہے کہ کینسر کے اندر ویٹ لوس ہوتا ہے تو پیشنٹ کی ہسٹری جو ہوگی وہ کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب میرا دس سے پندرہ دن کی اندر اندر ایٹ سے نو کیجی جو ویٹ ہے وہ لوس ہو گیا تو یہ ایک پیتھولوجیکلی ہے اتنا زیادہ اور اتنے کم دن کی اندر اتنا زیادہ ویٹ لوس ہو جانا تو یہ تو ایک کینسر کی طرف بات جا رہی ہے تو اس کے بعد دوسری کنڈیشن جو پیشنٹ کی ہوگی وہ ہوگی بلیڈنگ اب یہ اب نورمل بلیڈنگ کیوں ہوگی ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بوڈی میں پلیٹ لیٹس جو ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے بلیڈنگ کو روکنا تو پلیٹ لیٹس جو ہوتے ہیں یہ بلیڈنگ کو روکتے ہیں تو جب اس بندے کے اندر لیوکو سائٹس کا گرینیولو سائٹس کا کینسر ہوگا تو میلویڈ سٹم سیریز جو ہوگی وہ اس کا زیادہ سے زیادہ فوکس جو ہوگا وہ لیوکو سائٹس کے اوپر ہوگا اور اس کا جب اس فوکس اس کے اوپر ہوگا تو پلیٹ لیٹس کا لیول جو ہوگا وہ ڈیکریز ملے گا جب پلیٹ لیٹس کا لیول ڈیکریز ہوگا تو پیشنٹ کے اندر ابنورمل بلیڈنگ ہوگی فار ایکزمپل میوکوزل بلیڈنگ ہوگی گمز بلیڈنگ ہو سکتی ہے جی آئی ٹی بلیڈنگ ہو سکتی ہے حصہ ابنورمل بلیڈنگ ہوگی اور اس پیشنٹ کا جو ہوگا بلیڈنگ ٹائم جو ہوگا وہ انکریز ہوگا فار ایکزمپل اگر کسی اس کو کوئی انجری ہو جاتی ہے تو انجری کے بعد اس کی بلیڈنگ سٹوپیج ٹائم جو ہوگا وہ انکریز ہوگا کیونکہ اس بندے کے اندر پلیٹ لیٹس کا لیول انکریز ہوگا اس کے بعد پیشنٹ کے اندر فتیغ ڈیزینیس ڈیو ٹو انیمیا ابھی اس پیشنٹ کو انیمیا کیوں ہوگا ہمیں پتہ ہے کہ اسے گرینیولو سائٹس کا کینسر ہے تو میلویڈ سٹیم سیریز جو ہوگی وہ زیادہ سے زیادہ لیوکو سائٹس پر کام کرے گی تو جس وجہ سے اریترو سائٹس کا لیول جو ہوگا وہ ڈکریز ہوگا جب اریترو سائٹس کا لیول ڈکریز ہوگا تو آر بی سی ہمیں ڈکریز ملیں گے آر بی سی ڈکریز ملیں گے تو ایچ بھی کام ہوگی ایچ بھی کام ہوگی تو پیشنٹ انیمیک ہوگا تو انیمیا کے اندر جو بھی کنڈیشن آتی ہے جو بھی سمٹمز آتی ہیں پھر وہ ہمیں سارے دیکھنے کو ملیں گے جیسا کہ پیلر کلر ہوگا پیشنٹ کا اس کے بعد فتیق ڈیزینیس جیسی پیشنٹ ہسٹری دے گا اس کے بعد کہتے ہیں کہ انکریز بیزو فیل ہیف نو ایلرجک ریاکشن انکریز بیزو فیل ہیف نو ایلرجک ریاکشن اب نارمل ہی ہم کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایلرجک ریاکشن ہوتا ہے تو ہمیں بیزو فیل کا لیول جو ہوتا ہے وہ انکریز ملتا ہے تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ بیزو فیل جو ہوتے ہیں وہ ایلرجک ریاکشن میں انکریز ہوتے ہیں مگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بیزو فیل انکریز ہے اس کی وجہ سے پیشنٹ کو کوئی ایلرجک ریاکشن نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ کینسر کی وجہ سے انکریز ہوئے بیزو فیل اور کینسر کی وجہ سے یہ انکریز ہوئے تو یہ ابنورمل بیزو فیل ہوں گے اور ابنورمل بیزو فیل ہوں گے تو جس کی وجہ سے اس وجہ سے پیشنٹ کے اندر الرجی نہیں ہوگی اس کے بعد جو فورت کلینیکل فیچر ہوتا ہے جو کہ ایک حال مارک ہے اس کا کرونک میلوسیٹک لکیمیا کا وہ ہوتا ہے میسیب سپلینو مگیلی میسیب کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا ایکسیسیب سپلین مگیلی انلارجمنٹ اب وہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ کرونک میلوسیٹک لکیمیا کے اندر پیشنٹ کے اندر میسیب سپلینو مگیلی ملتی ہے ہمیں پتہ ہے کہ سپلین جو ہوتی ہے یہ ڈیوڈینم کی بیک سائیڈ پر پینکریاس کے ٹیل کے سامنے ہوتی ہے اور سپلین کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ایمبیلیکس کی طرف ہوتا ہے تو اگر کسی بندے میں سپلین کا سائز بہت زیادہ انکریس ہو جاتا ہے اور وہ ایمبیلیکس کو کراس کر جائے تو اس کنڈیشن کو ہم میسیب سپلینو مگیلی کہتے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ سپلین کے اندر آر بی سیز کی پروڈکشن بھی ہوتی ہے اور آر بی سیز کی لائسیز بھی ہوتی ہے اب اس بندے کے اندر آر بی سیز کا لیول کم ہے کینسر کی وجہ سے جب آر بی سیز کا لیول کم ہوگا جب آر بی سیز کا لیول کم ہوگا تو سپلین جو ہوگی وہ زیادہ سے زیادہ ورک کرے گی آر بی سیز کی پروڈکشن کروانے کی دوسرا جب ابنورمل آر بیسیز کی لائسیز کروائے گی اور ساتھ یہ زیادہ سے زیادہ ورک کرے گی آر بیسیز کی پروڈکشن کے لیے تو اس وجہ سے اس کے اندر نمبر آف میٹو کانٹریا انکریز ہوں گے جب نمبر آف میٹو کانٹریا انکریز ہوں گے تو نمبر آف سیلز انکریز ہوں گے جب نمبر آف سیلز انکریز ہوں گے تو سپلین کا سائز انکریز ہوگا تو اس کنڈیشن کو ہم سپلینو مگلی کہتے ہوتے ہیں اس کے بعد اس بندے کے اندر ہمیں ٹریٹمنٹ کے اندر ہم کیا یوز کرتے ہوتے ہیں کرونک مایلوسیٹی کلوکیمیا کا ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ کیمو ترابیٹک ہوتا ہے کیمو ترابیٹک ایسا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر ہم ڈرگ کا یوز کرتے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہم جو ڈرگ یوز کرتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے ایما ٹینیب اور ڈیسا ٹینیب کیمو ترابی ڈرگ کی ایگزیمپل جو آ جاتی ہے وہ ہوتی ہے ایما ٹینیب اور ڈیسا ٹینیب یہ دونوں ڈرگ جو ہوتی ہے یہ ٹائروسین کائنیز انہیبیٹر ہوتی ہے ٹائروسین کائنیز انہیبیٹر تو جب ہم ٹائروسین کائنیز جس کی آور ایکٹیویٹی ہو رہی تھی اس کو انہیبیٹ کر دیں گے تو جب انہیبیٹ ہوگا تو گرینیولو سائٹس کی آور پروڈکشن نہیں ہوں گے جب آور پروڈکشن نہیں ہوں گی تو سارے کے سارے سمٹمز جو ہوں گے وہ ڈکریز ہوں گے اور پیشنٹ جو ہے وہ نارمل کنڈیشن میں آ جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ کبھی نہیں بھولنا جب بھی ہم سائٹو کیمیکل انیلسز کرواتے ہیں تو ہمیں فیلہ ڈلفیا پوزیٹیو ملتا ہے فیلہ ڈلفیا پوزیٹیو جب آپ کو فیلہ ڈلفیا پوزیٹیو مل جائے تو آپ کا یہ حال مارک ہوتا ہے یہ آپ کا ڈائیگنوز ہوتا ہے کرونک مایلوسیٹک لوکیمیا کا so this is all about کرونک مایلوسیٹک لوکیمیا موسیقی